جیو اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مصامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو اسٹرائل کرنے سے پہلے بیک اپ چیننل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کو سبسکرائب کرنے اور میرے ساتھ مل کے دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علیہ السیدین و مولانا محمد و علیہ السیدین و مولانا محمد اللہ تعالی اس دنیا میں موجود ہیں اور اس دنیا کی تخلیق خالصتا میرے مالک نے کی ہے اور وہ واحد یکتہ اس دنیا کا مالک ہے اور وہ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے یہ آج آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کا اپنے اللہ کی ذات پہ مزید ایمان بڑھے گا اور آپ یقین آپ کا مزید پختہ ہو جائے گا اللہ کی وحدانیت پہ اللہ تعالی کی توحید پہ آپ مزید پھکے ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ڈی وی ایم میں اپنے بچوں کو جو ڈی وی ایم کر رہے ہوتے ہیں ایک کتاب پڑھاتے ہیں اس کتاب کا نام ہے پاتھ ویس ٹو پریگننسی اینڈ پارچوریشن اس کتاب کے صفحہ نمبر تین سو بتیس پہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے وہ واقعہ جنابی علی بہت دلشست ہے جس کو سن کے ایک دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کا اپنے اللہ پر یقین ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علیہ کلی شیئ ان قدیر اس آیت پر آپ کا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کتاب کا بتانے کا مقصد یہ ہے کتاب کا صفحہ نمبر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا واقعہ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کو سننے کے بعد آپ کو اس پر یقین نہیں آنے والا آپ کہیں کہ دارت صاحب بیلے سن دارت صاحب کوئی کام نہیں سی آیا تھا دارت صاحب نے پھڑا مارن لگ گیا نے یوٹیوب سے آکے تو اس لیے میں نے حوالے کے طور پر کتاب پتا دی Pathways to Pregnancy and Parturation صفحہ نمبر تین سو بتیس اگر پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو خود سے بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو مزید حیرت میں نہیں ڈالیں گے آپ کو بتائیں گے یہ آخر واقعہ ہے کیا جناب علی انیس سوی صدی میں جنگ کے دوران یہ واقعہ پیش آتا ہے آپ کو اس سے پہلے بتاتا چلوں وہ لوگ ہمیں بہت سارے ملٹری کے لوگ بھی دیکھتے ہیں بہت سارے آرمی کے جوان جو برگیڈیر ہیں کرنل ہیں جرنیل بھی ایک ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں میرا ان سے رابطہ ہے تو وہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ایک آپ کا مین دستہ آگے بارڈر پہ لڑتا ہے اور اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک میڈیکل کیمپ ہوتا ہے اس میڈیکل کیمپ میں جتنے بھی آپ کے فوجی جو وونڈڈ ہیں زخمی ہیں ان کو لیا جاتا ہے اور اس کیمپ میں کیپٹن موجود ہوتے ہیں جو جن کا تعلق جو ڈاکٹرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ جتنے بھی مریض وہاں پہ آتے ہیں ان کو ٹیک کیئر کرتے ہیں ان کی دوائی دارو پٹی جو کرنی ہوتی ہے آپریشن جو بھی کچھ کرنے ہیں وہ کرتے ہیں اب انیس بھی صدی میں جنگ کے دوران ایک میڈیکل کیمپ پہ جی حملہ ہو جاتا ہے حملے کے دوران میڈیکل کیمپ کے باہر سیکیورٹی پہ حامل فوجی کو گولی ماری جاتی ہے اب وہ گولی جو ہے وہ گن سے فائر ہونے کے بعد سیدھی آتی ہے اور اس فوجی کے جو میڈیکل کیمپ کے باہر کھڑا تھا اس کے لیفٹ ٹیسٹیکل کو ہوتی ہوئی لگ کے کروس کرتی ہوئی پیچھے بلکل سٹریٹ میں اس کے پیچھے ایک نرس کھڑی ہوتی ہے اور اس نرس کے لیفٹ سائٹ کے پیٹر کی حصے پہ چلے جاتی ہے پھر سننے گولی آئی فوجی کے لیفٹ ٹیسٹیکل پہ لگی ٹیسٹیکل جس کو آپ اردو میں خصیہ بولتے ہیں تو وہ ٹیسٹیکل کو ڈیسٹروائے کرتی ہوئی گولی جو ہے آگے جاتی ہے اور ایک نرس کے پیٹ کے لیفٹ سائٹ پہ داخل ہو جاتی ہے اب ڈاکٹرز کرتے ہیں آپریشن لکی لی یہ جو نرس ہیں یہ بچ جاتی ہیں لیکن ڈاکٹر کو نرس کے پیٹ سے گولی نہیں ملتی گولی تو ملنی چاہیے تھی نا گولی ملے یا اس کا شرلا ملے کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے تھا لیکن پیٹ سے ملنی نہیں خیر وہ نرس بچ گئی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جی ابھی کہانی کا ٹویسٹ سٹارٹ ہونے والا ہے اب وہ نرس جو ہے جنگ ختم ہو جاتی ہے نرس اپنے زندگی کے جو روٹین میٹرز ہیں اس پہ واپس آ جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد نرس یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا پیٹ کچھ بڑا ہو رہا ہے جب وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو پریشانی میں نرس کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے کنسل کرنے کے لیے کہ میرا پیٹ بڑا کیوں ہو رہا ہے پورے معاینے کے بعد کہتا ہے کہ بی بی آپ حاملہ ہیں آپ پریگنٹ ہیں اب وہ نرس سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے بھائی میری تو شادی نہیں ہوئی میں کیسے حاملہ ہوئی یا میں کیسے پریگنٹ ہوئی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ ہمیں نہیں اس بات کا پتا یہ الٹرسونڈ مشین ہے یہ آپ کا بی بی ہے آپ پریگنٹ ہیں نرس کا پورا علاقہ اس کے پورے علاقے والے اس کی پاکیزگی کی گوائیاں دیرتے ہیں کہ بھائی یہ ایسی خاتون نہیں ہے بڑی نیک سیرت عورت ہے پاکیزہ ہے یہ دو نمبر عورت نہیں ہے اس کی شادی نہیں ہوئی برحال جی کیوں ہونا کیا تھا پیٹ میں بچہ موجود تھا نو مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور وہ نرس جو ہے ایک بچے کو جنم دے رہتی ہے اور ابھی تک کسی کو پتا ہی نہیں یہ بچہ کس کا ہے نرس کو بھی نہیں بتا ابھی اگلا ٹویسٹ سنیں کہانی میں کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچہ تو بچے کو اپنے ٹیسٹیکل میں کچھ ٹکلیف محسوس ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ ہے اس کے ٹیسٹیکل میں پین فیل ہو رہی ہے کوئی میس سا فیل ہوتا ہے یہ میس کیا ہے جب اس میس کو اگزیمن کیا جاتا ہے تو سرجری کا ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ سرجری کریں گے اور ٹیسٹیکل میں سے یہ جو میس فیل ہو رہا ہے اس کو باہر نکال دیں گے جب سرجری کی جاتی ہے اب ذرا غور سے کان کھول کے سنیے گا سرجری کی جاتی ہے ٹیسٹیکل کو کھولا جاتا ہے میس کو نکالنے کے لیے تو یہ وہی گولی تھی یہ وہی گولی کا ٹکڑا تھا جو نرس کے پیٹ میں گم ہو گیا تھا حیران کر دیا نا باپ کو بگئی ڈاوٹس آت چھڈن ڈین ہے وٹیاں وٹیاں چھڈن ڈین بھائی میں چھوڑ نہیں رہا پھر کہہ رہا ہے پارٹ ویس ٹو پرگننسی ان پارٹ جوریشن صفحہ نمبر تین سو بتیس بے جا کے پڑھ سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہے اب سائنس اس کے اوپر سر پکڑ کے بیٹھ گئی کیسے ہو گیا اب سائنس اس پہ مفروضے بنا رہی ہے پہلا مفروضہ کیلئے گولی آئی گولی نے اس فوجی کے لیف ٹیسٹیکل کو ڈسٹرائے کیا تو اس ٹیسٹیکل سے جو سپرم ہیں وہ گولی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور وہ گولی جب نرس کے پیٹ میں جاتی ہے تو بچے دانی کو چیرتے ہوئے گزر جاتی ہے اور وہ چونکہ اس کے ساتھ سپرم موجود تھے اس لیے وہ نرس پرگنٹ ہو گئی اب ہم بچوں کو پڑا پڑا تھک جاتے ہیں کہ بھائی اگر ہیٹ زیادہ ہو تو سپرم جو ہیں وہ نہیں پچھتے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں گرمی میں گائیاں کیوں نہیں ٹھہرتیں اس لیے نہیں ٹھہرتیں کہ ان کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے بچے دانی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے سپرمز ڈیڈ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ پرگنٹ نہیں ہوتی اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب گولی جب فائر ہوتی ہے اب آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ گولی ٹیسٹیکل کو اڑاتی ہے وہاں سے سپرم کیری کرتی ہے نرس کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے سپرمز زندہ رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ پرگنٹ بھی ہو جاتی ہے اور آگے سنیں وہ گولی جو ہے اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ٹیسٹیکل میں پہنچ جاتی ہے اس کا جواب جو ہے نا ابھی تک سائنس کے پاس کوئی نہیں ہے کتاب لکھتی ہے کہ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور وہ ہر بندے کے لیے سوال اوپن ہے کہ دو اس کا جواب بھی مت ہے تو اس کو سٹرائی کرو اس کو ڈھونڈو اس کو ابزرڈ کرو کہ اخر کیسے ہو گیا تو جناب علی میں نے کہا میرا مالک قادر ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے امہ ہوا کو پیدا کیا اللہ قادر ہے اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام سے ہمارے نبی کی پیدائش کروئی اللہ قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں یہ بتا دوں کہ ایسی بتا نہیں کتنی کہانیاں کتنی سٹوریز ہیں جو ڈاکومنٹ نہیں ہوتی یہ میرے مالک کا قرم ہے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہم نے آج تک اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے نہ ہی ہم نے اپنے رسول جو آخری خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ان کے ہونے کا ہمیں اپنی اگزسٹنس سے زیادہ یقین ہے اللہ کی نشانیاں اردگرد ہمارے موجود ہیں بہت ساری نشانیاں اور ہم ان نشانیوں کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ہمیں اپنی ایک اگزسٹنس پر اپنی وجود پر یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یقین ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو میں نے یہ واقعہ پڑھا یہ میں نے پہلے بھی یوٹیوب پہ ایک دفعہ یہ ویڈیو بنائی تھی لیکن کیونکہ سبسکرائبر بڑھتے رہتے ہیں ایک سال پرانی ویڈیو ہے کوئی سال میں 35-40 ہزار لوگ مزید ہماری فیملی میں ایڈ ہو گئے تو میں نے کہا جلیں دوبارہ سے اس واقعے کو آپ کی خدمت پر رکھتے ہیں آپ کو یہ عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں اگر آپ لوگ جو سن رہے ہیں اگر آپ کوئی فیزیولوجسٹ ہے کوئی بائیولوجسٹ ہے کوئی رپروڈکشن سے کسی کا تعلق ہے کوئی بندہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دے ہمارے حیلوں میں اضافہ ضرور کرے تو پھر کہہ رہا ہوں پارٹ ویس ٹو پرگننسی ان پارچوریشن صفحہ نمبر 300 بٹی خود جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں مینی ٹیل سٹوری ان اس اسٹرین سٹوری نیچے امید کرتے ہیں کہ آج کے سیسن سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کا ایمان جو ہے اپنے اللہ کی وحدانیت پر بہت زیادہ ہے آج مزید بڑھ گیا ہوگا نیچے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز باجمات عطا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ